الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علاما لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم برزو عنہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ رب العزت نے نبوت اور ختم نبوت کے لئے انتخاب فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لئے انتخاب فرمایا صحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر صحاب پیغمبر میں سے بعض صحابے کرام وہ ہیں جو بہت عظیم المرتبت ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں ان میں کمالات بہت زیادہ ہیں ان کے کارنامے بہت عظیم ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے کوئی ایک صحابی بھی پوری امت کے مقابلے میں افضل اور عالی ہے لیکن صحابہ اکرام باہمی طور پر بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ایک نمائع نام سیدنا و امامنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا سمر اور نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اعزل اسلام بے احبر رجلین حازین الیک بے ابی جہلن او بے عمر بن الخطاب اے اللہ یہ دو شخص ابو جہل اور عمر بن خطاب ان میں سے جو آپ کو محبوب ترین ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ اطاف فرما تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر عطا فرمایا ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری انور اللہ مرقدہو سے کسی نے پوچھا کہ شاجی عمر اور علی میں کیا فرق ہے اللہ اکبر شاجی عمر اور علی میں کیا فرق ہے حضرت شاجی فرمانے لگے عمر مراد مصطفیٰ ہے علی مرید مصطفیٰ ہے عمر مراد مصطفیٰ ہے علی مرید مصطفیٰ ہے تو جو مرید اور مراد میں فرق ہے وہ عمر اور علی میں فرق ہے حت علی بھی افضل اور عالی ہے بہت بڑے آدمی ہیں لیکن فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام اور ایک حیثیت ہے تو فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر ہیں عمر کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے اللہ اکبر اللہ سے مانگ کے لیا ہے اے اللہ دین کو غالب کرنا ہے تو عمر دے دے یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں ایک ہوتا ہے لوگوں کا کلمہ پڑھ کے بہت زیادہ لوگوں کا مسلمان ہو جانا کسرت اور ایک ہے کلمہ گو بے شک کم ہوں لیکن ان کی وجہ سے اسلام اور مسلمان غالب ہو جائیں یہ بات الگ ہے کسرت الگ چیز ہے غلبہ الگ چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگا ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے مانگا ہے اسلام کی عزت ناموس کے لیے مانگا ہے معلوم ہوا کہ شریعت میں جو مطلوب ہے مسلمان زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں یہ بات الگ ہے لیکن جتنے ہوں شان و شوقت کے ساتھ رہیں اپنی عزت کے ساتھ رہیں اپنی روایات کے ساتھ رہیں اور یاد رکھیں دنیا میں غالب وہی آتا ہے جو اپنی روایات کو چھوڑتا نہیں ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سنیں فاروق عاظم کی سیرت کو اپنائیں حض فاروق عاظم کی سیرت بیان کریں اور سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں فاروق عاظم کی غیرت فاروق عاظم کی دینی حمیت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دب دبا فاروق عاظم کا حق والا روب اس کو اختیار کریں میں سمجھتا ہوں اس بیان کے بعد کہی ایک احباب میسج کریں گے جی وہ غلبہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے وہ دب دبا ہمیں کیسے آ سکتا ہے یہ آئے گا جب زندگی عمروالی ہو کفر کے خلاف مزاج میں شدت ہو کفر کی طبیعت میں نفرت ہو اسلام کی دل میں حقانیت ہو اور اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کا جذبہ ہو اپنے نفس کو مٹا دیں اپنے نفس کو ختم کریں اور شریعت کو اپنے مزاج پہ غالب کریں تو پھر دیکھنا اللہ کیسے طاقت قوت عزت عطا فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کریں کچھ نہ عزت ملے کریں کچھ نہ اور غلبہ ملے کریں کچھ نہ اور طاقت ملے این خیالستو محالستو جنو این خیالستو محالستو جنو یہ خیال ہے جو نممکن ہے اور یہ پاگل پنا ہے عقل مندوں کے کام یہ نہیں ہے تو فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ اکبر فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سب چیزوں پہ غور کریں ایسے بات کو گزار نہ دیا کریں استنبات کا مزاج بنائیں استخراج کا مزاج بنائیں دلیل کو پکڑنے کا مزاج بنائیں اپنی طبیعت میں فقاحت کو غالب کریں میں بہت ساری بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آن لائن تخصص فیلعقائد الاسلامیہ میں کے شرکا علماء کرام اس گفتگو کو سمات فرما رہے ہیں اپنا مزاج بنائیں فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے مانگا تو دعا کیا مانگی اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین حاضین علیک اے اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دے اس شخص کی وجہ سے اللہ اکبر فروق عاظم آئے ہیں تو غلبہ کیسے ملا ہے عید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم کمزور تھے لسنا نستطیع ان نسلی فی البیت بیت اللہ اور خانہ قابہ میں جا کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی اللہ جب عمر آئے تو ہم نے خانہ قابہ میں نمازیں پڑھی یہ ہے اسلام کا غلبہ اور طاقت تعداد تو بوئی تھی کوئی تعداد تو نہیں بدل گئی لیکن فروق عاظم آئے اور گن گرج کے ساتھ خانہ قابہ میں گئے اور نمازیں پڑھی ہیں مطاف میں گئے ہیں حرم میں گئے ہیں مسلمانوں کو لے کر گئے ہیں تو فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اپنائیں اللہم اعزہ یہ دلیل ذہن نشین فرمالے بہت سارے حضرات کو غلط فہمی ہو جاتی ہے بہت سارے حضرات کو شبہ پڑھ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر بات سمجھانے لگاؤں بہت سارے حضرات کو شبہ پڑھتا ہے کہ دیکھیں ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم دین کی بات کرتے ہیں ہماری وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے ہیں یہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ کام جہاد سے بھی افضل ہے کیوں اس لیے کہ جہاد سے مقصود ہوتا اسلام کی اشاعت وہ تو بغیر جہاد کے ہو رہی ہے ہم تو برائے راست اسلام میں لوگ کو لا رہے ہیں بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں اور غلط فہمی کہاں سے لگتی ہے کہتے ہیں جہاد حسن لغیر ہی ہے جہاد میں تو خون خرابہ ہے خون بانا ہے قتل و غارت ہے اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے خوبی اس وجہ سے ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کو اس کی وجہ سے طاقت ملتی ہے تو ہم ایسے اسلام کو طاقت دے رہے ہیں مسلمان بنا کے مسلمانوں کو نمازی بنا کے تو اس جہاد سے تو زیادہ محنت ہماری ہو گئی بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں جہاد حسن لغیر ہی ہے یعنی لغیر ہی وہ غیر کیا ہے وہ غیر کسرت نہیں ہے وہ غیر اعلیٰ ہے اعلیٰ کلمت اللہ جہاد اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بہت سر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب رہیں قوت میں رہیں طاقت میں رہیں تو بہت سر دینی مینتیں اور کام ہیں ان سے کسرت آ جاتی ہے کہ اعلیٰ اور غلبہ نہیں آتا تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں اللہم اعزل اسلام اعلیٰ یہ شخص آئے گا تو اسلام کو عزت طاقت قوت اور غلبہ ملے گا یہ بات اچھی طرح ذین نشین فرمائیں سمجھنا ضروری ہے اسلام کو اور دین کو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ تو آپ نے سنے میرا مقصود واقعہ نہیں ایک دلیل پیش کرنا ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے راستے میں ملاقات ایک صحابی سے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہاں گہ رادہ ہے کہاں میں تو تمہیں پتہ ہے میں چاہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں تو اس نے کہا گھر کا خیال کرو حضرت عمر گھر لوٹے تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں فاروق عاظم کو تیش آ گیا اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا بہن اور بہنوئی ڈٹے رہے عرض عمر کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا دیکھو کچھ مار پڑی ہے کچھ مار کھائی ہے قربانی دی ہے تو فاروق عاظم جیسا شخص بھی پگل گیا ہے ہم چاہتے ہیں بغیر قربانی دیئے لوگ پگل جائیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا مشکت قربانی ہجرت سفر بدنامیاں یہ سب کچھ سینہ پڑتا ہے پھر فضا بنتی ہے پھر میدان بنتا ہے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے کہتے ہیں مجھے بھی بتاؤ کیا پڑ رہی ہو اللہ اکوت بہن کیا کہتی ہے کہتی ہے قوم فاختصل جاؤ غسل کرو کیوں یہ جو ہمارے ہاتھ میں اوراک ہیں لا يمسو اللہ المطاہرون اس کو پاک بندہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے دلیل سمجھنا بہت سر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بغیر وضو کے بھی قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں کیوں بھئی دلیل پیش کرو جب ہم لا يمسو اللہ المطاہرون پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مرات تو فرشتے ہیں کہ فرشتے قرآن کریم کو چھوتے ہیں اس مرات انسان نہیں فروقعظم کی بہن مسلمان صحابیہ فروقعظم سے کہہ رہے ہیں کم فختسل بعض میں روایات میں ہے اخسل غسل کرو یا وضو کرو کیوں لا يمسو اللہ المطاہرون تو صحابی کا استدلال اس آیت سے یہ ہے المطاہرون سے مرات انسان ہے کہ انسان بغیر وضو یا بغیر غسل کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے رسول اللہ سلم نے اس دلیل کو ردنی فرمایا صحابی کرام نے ردنی فرمایا پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے تو معلوم اللہ ملائکہ سے بھی ہوگا لیکن انسانوں سے بھی ہے اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ پیغمبر پاک کے صحابہ کا طریقہ ہے تو ہم جس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں یہ طرز صحابیت ہے اچھی طرح دلیل سمجھو اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی پڑھ کے آگے ہیں عبداللہ بالمصور رضی اللہ نے فرماتے ہیں قان اسلام عمر فتحا عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح ہے وقان حجرت نصر اور آپ کے حجرت کے لئے مکہ سے مدینہ منورہ نکلنا یہ اسلام کی مدد ہے وقان امارت رحم اور آپ کا امیر المؤمنین بننا یہ امت کیلئے رحمت ہے اور یہ زین نشین فرمائے ہماری تاریخ اسلام میں پہلا وہ شخص جس کو امیر المؤمنین کہا گیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں خلیفة رسول اللہ کہا جاتا صلی اللہ علیہ سلم خلیفة رسول اللہ امیر المؤمنین کی اسطلاع فروق عظم سے شروع ہوئی ہے امت کا پہلا شخص جس کو المؤمنین کہا گیا وہ ہے فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ اس اسلام کو غلبہ کیسے نہ ملتا آپ کا مزاج دیکھیں آپ کی طبیعت اور فطرت دیکھیں ایک شخص یہودی ہے اور ایک منافق ہے دونوں رسول اللہ سلم کی خدمت میں جاتے ہیں اپنے ایک مقدمے کا فیصلہ لے کر اللہ کے نبی وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیتے ہیں منافق یہ سوچ کر کہ فروق عظم یہود کے بہت سخت مخالف ہیں اس کیس کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں جاتا ہے یہودی سے کہتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ فاروق سے کروا لیتے ہیں وہاں یہودی نے جاتے فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو عمر یہ جو ہمارا مقدمہ آپ کے پاس آیا ہے یہ ہمارا فریق دوسرا شخص پہلے اس مقدمے کے لے کر حضرت محمد کے پاس کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے یہ آپ کے پاس لائے حضرت عمر نے اسے پوچھا یہ بات ٹھیک کہہ رہے آج یہ ٹھیک کہہ رہے فرما اے ٹھہر میں اب بھی فیصلہ کرتا فاروق اعظم گھر سے تلوار لائے اور منافق کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا فرما جس پر جو شخص رسول اللہ سلم کے فیصلے پہ راضی نہیں اس کا فیصلہ پھر فاروق کی تلوار کرے گی یہ 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 دوڑتا رسول اللہ سلم کی خدمت میں گیا حضور عمر نے تو فلا شخص کو مار دیا وہ چونکہ منافق تھا ظاہر کلمہ پڑھتا تھا تو سمجھا مسلمان ہے فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمر سے توقع یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو مار دے اب تاجب تھا مسلمان کو کیسے مار سکتے قرآن کی آیت اتری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو گفی ما شجر بینہم اللہ اکبر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو گفی ما بینہم اے پیغمبر تیرے رب کی قسم اٹھا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو شخص تیرے فیصلے پر راضی نہیں وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا تو مومن ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی مومن نہیں ہے حمیت ہے بتائیں جب مزاج یہ ہوگا تو اسلام کیسے غالب نہیں ہوگا کفر کیسے نہیں کھاپے گا کیسے نہیں تھر تھرائے گا اور یہی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج طبیعت اور فطرت ہے جس بزار سے فاروق گزرتا ہے اس بزار سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان کے مزاج میں یوں اسلام کی غیرت ہوگی تو دین کو تو غلبہ ملے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں تخصص فیلعقائد الاسلامیہ کے شرکا میرے شاگردوں میں آپ سے ارز کروں گا اپنے مزاج میں انسانی اسلامی غیرت پیدا کریں انسانی اور اسلامی حمیت پیدا کریں شریعت کو اپنے مزاج کا حصہ بنائیں شریعت کو مزاج کے مطابق نہ بنائیں اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنائیں اپنے مزاج کو ڈھالیں شریعت کے مطابق تو فروق اعظم رضی اللہ تعالی کہ یہ فیصلے ہیں کیسے اسلام کو طاقت اور غلبہ نہ ملے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ نے سن ہے فروق اعظم رضی اللہ تعالی کے دور میں جب آپ امیر المومنین ہیں فروق اعظم رضی اللہ تعالی کے دور میں ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ایک طلاق نہیں تین طلاق دیتا ہے فروق اعظم رضی اللہ کا فیصلہ تھا کہ تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے اب حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالی وہاں کیا فرماتے ہیں نرمی نہیں فرماتے فروق اعظم رضی اللہ تعالی وہاں گنجائش نہیں دیتے بلکہ اصل کبر لی البیقی کے اندر موجود ہے اَنَّ بَتَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتَلَّقْ اِمْرَتَهُ أَلْفًا فروفِ اَذَالِكِ الْعُمْرَ عَمْرَ بِالْخَتَّابِ قَالَ اِنَّمَا اللَّهُ اَكْبَرِ كُنْتُ عَلَاب عمر بن خطاب کی خدمت میں لائے گیا فرمائے تُو نے ایک ہزار طلاق دے دی ہے یہ کیا کیا تُو نے اس نے کہا اِنَّمَا كُنْدُ عَلَا میں تو شغل کر رہا تھا میں تو مذاہ کر رہا تھا فَعَلَاهُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ بِالدِّرَّ اَتْ اُمَرَ رضی اللہ عنہ اپنا کورا لیا دُرَّ اور اس اس کی مرمت فرمائی فرمائے اِنْكَانَ عَلَيْهِ اَكْفِي کا سلاح سن تین طلاق کافی تھی یہ طلاق کو شغل ملہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے مذاہ کرو اب فروق عاظم غیرت ہم یہ دیکھو آپ نے دررے سے اس کی مرمت کی ہے فروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اور مصنع ابن ابی شہبہ میں ہے قَانَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ اِذَا اُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ تَلَّقْ عِمَرَتَو سَلَاسًا فِي مَجْلِسٍ اَوْ جَاهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا حضرت عمر خدمت ایک آدمی لائے گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دی ہیں اَوْ جَاهُ ضَرْبًا فروق عاظم نے اس کی مرمت کی ہے اور پھر دونوں میں جدائی کر دی ہے آپ فروق عاظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ دیکھیں کہ کس طرح اپنے مزاج کے اندر فروق عاظم رضی اللہ عنہ نے حمیت اور غیرت رکھتے تھے دین اور شریعت کے خلاف کوئی بات فروق عاظم رضی اللہ عنہ برداش نہیں کرتے تھے میں ارز کر رہا ہوں استدلال سیکھیں فروق عاظم کے فیصلوں سے فیصلہ کرنا سیکھیں اور سمجھیں مزاج کیا شریعت کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کا دور ہے صحابہ اکرام ترابی پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ بھی ہیں اکیلے بھی ہیں حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے ترابی پڑھی جا رہی ہے فائز الناس اوزان متفرخون الگ الگ دو بندے تین بندے پانچ بندے فروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا مسجد نبی میں گئے چھوڑ چھوڑے جماعتیں ہو رہی ہیں تو فروق عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک امام ایک جماعت سارے کٹھی ترابی پڑھیں تو بہت مناسب ہوگا حضرت فروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اب ہمیں ترابی یوں پڑھنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہ ہوں بلکہ اکٹھی ایک بڑی جماعت ہو اور سب لوگ ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہوکے ترابی پڑھیں تو فروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا فیصلہ کیا فرمایا کہ سب کو ایک امام عبی بن عقاب کے پیچھے کھڑا کیا اور فرمایا سب اکٹھے ہو کر ترابی پڑھو اور عبی بن عقاب کو حکم دیا کہ آپ ان کو بیس رکات ترابی پڑھیں حضرت عبن نے فیصلہ کیا ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جماع الناس علی عبی بن عقاب ان فی قیام رمضان فقان اسلی بے محشرین رکھا کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا صحابہ کا اجمع ہو گیا کہ ترابی بیس رکات میں نے یہاں پر کیا بات کہنی ہے وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا وہ سمجھیں اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم ایک روایت پیش کرو کہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ترابی کی جماعت کرائی ہو خود ترابی کی جماعت کرائی بیس رکات دلیل پیش کرو ہم نے کہا فاروق عاظم کے حکم سے بیس رکات ترابی کی جماعت ہو رہی ہے بیس رکات ترابی تو رسول اللہ نے دی ہے پورا مہینہ جماعت فاروق عاظم نے دی ہے کہا جی خود پڑائی ہے تو پیش کرو میں نے کہا اگر خود پڑانا ضروری ہے کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ ازان سنت ہے کہا جی سنت ہے رسول اللہ نے کبھی ایک دن میں پانچ نمازوں کی ازان دیو تو ثابت کرو آپ کیا جواب دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا مدینہ منورہ میں ازان پیغمبر پاک کے حکم پر ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے اور بیس رکات ترابی کی جماعت پورا مہینہ فروق عاظم کے حکم پر ہے اس کو بھی سنت کہیں گے اور خلیفہ راشد کی سنت جس کو تمام صحابہ قبول کر لیں وہ پیغمبر کی سنت کی طرح ہوتی ہے رضی اللہ عن مجمعین علیکم بسنت وسنت الخلفاء راشدین المہدیین ایک خلیفہ کا اجتحاد جس سے صحابہ اختلاف کر لیں ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ جس کو سارے صحابہ میں اتفاق قبول فرما لیں دونوں میں بہت فرق ہے اس کو میں اس پر ہونے والے اشکال کا جواب دیا پھر حضرت فروق عاظم رضی اللہ عنہ توجہ سے بات سمجھنا حضرت فروق عاظم رضی اللہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ہم تباف کرتے ہیں اور اگر ہم یہ مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھ لیں تو کیسا رہے گا یہ حضرت فروق عاظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں لَوِتْ تَخَذْنَا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمْ مُسَلَّ کیسا رہے گا فَنَذْلَتْ وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمْ مُسَلَّ سی بخاری میں قرآن کریم کے آیت اتری کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو تو یہ جو دورکات پڑھی جا رہی ہے مقام ابراہیم کے پاس فروق عاظم رضی اللہ عنہ کی تمنہ اور خواہش پر ہے یہاں بات سمجھو میں ارز کہ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں میں وہ بات پیش کر رہا ہوں جو عام طور پر آپ کے سامنے نہیں اور ہماری بہترین وہ دلیل ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ تقریباً چار انگلی یا اتنا رکھتے ہیں جتنی سہولت ہو یوں پھلاتے نہیں ہیں نماز کے لئے جب کھڑے ہوں تو سب سے پہلا مرحلہ کھڑے ہو کر پاؤں کو سیدھا رکھنے کا ہے سب سے پہلا عمل اس کے درمیان فاصلہ کی طرح ہونا چاہیے جتنا فاصلہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے اور فروق آزم کی تمنا سے ثابت ہے وہ کیسے قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم کو مسلح بناو یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو مقام ابراہیم تمہارا مسلح ہونا چاہیے حرم میں جاؤ اللہ آپ کو بار بار لے جائے وہاں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی السلام کے پاؤں مبارک کے نشان لگے ہوئے ہیں تو جب آپ مقام ابراہیم کو مسلح بنائیں اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو آپ دیکھ لیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اب چونکہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو ممکن نہیں ہے تو پھر حکم ہے مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو جاؤ اصل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے پڑھو لیکن ممکن نہیں تو اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ تو دیکھیں ہم جو پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت اور عمر بن خطاب رضی اللہ کی تمنا سے ثابت ہے اس دلال سیکھو میں اس لئے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم سے نماز پہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہماری نماز کا تو آغاز قرآن کریم سے ثابت ہو رہے اس کے بعد ہاتھ باندیں گے قرآن کریم سے ثابت ہو رہے انہ اعطینا کل قوسر فصل لرب اون حر ان حر کا ایک معنی یہ ہے اپنے ہاتھ کو نماز میں کبھی نہ آئیں گبرائیں کبھی نہ آج شہات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر صرف جلسہ نہیں ہے یہ تخصص کا سبق ہے میں تو آج بھی سبق پڑھانا چاہ رہا تھا کہ بقاعدہ جو صفات پر چل سبق کا ناغہ نہ ہو لیکن مفتی آتس نے فرمایا کہ ہم نے اعلان بھی کر دیا ہے اور طلبہ کی خواہش بھی ہے کہ آج کا سبق یہی فاروق عاظم رضی اللہ کی سیرت ہو جائے میں نے کہ بہت اچھا ہم سیرت بھی بیان کریں گے اور ساتھ یہ بھی سمجھائیں کہ ہم نے سبق کیا لینا ہے اقائد کیا ہیں مسائل کیا ہیں ہمارے مستدلات کیا ہے اس کو بھی سمجھیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی کارنام میں سر انجام دیتے ہیں دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور فاروق عاظم رضی اللہ خطبے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک محل ہے لَو خمس مئت باب اس کے پانچ سو دروازے ہیں ہر دروازے میں پانچ ہزار حور ہے لا يدخل الا نبی اس میں نبی ہی جائے گا سم نظر الٰ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر مبارک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہنی اللہ کا ایسا بہاز القبر حضور آپ کو یہ محل مبارک ہو او صدیق یا اس محل میں صدیق ہی جائے گا سم ملتفت الٰ قبر ابی بکر رضی اللہ عنہ پھر ابو فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو محل مبارک او شہید یا اس محل میں شہید جائے گا سم اقبل اللہ نفس پھر اپنی ذات کی طرف توجہ کر ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی مطلب یہ شہادت میدان شہادت ملتی ہے اور عمر تو تو مدینہ منورہ میں ہے شہادت کیسے ملے گی پھر فروق اعظم خود فرماتے ہیں ان اللہ شہادت کو مدینہ لے آئے فرماتے ہیں فساق اللہ اللہ شہادت کو باہر سے کھینچ کے مدینہ منورہ لائے فروق عظم شہادت کے پاس گیر نہیں ہے شہادت عمر بن خطاب کے پاس آئی ہے میں کہتو عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے عمر بولتا بھی ٹھیک ہے عمر سوچتا بھی حق ہے عمر بولتا بھی حق ہے شہادت فروق عظم شہید ہوگے دنیا سے چلے گے لوگ یہاں پر بھی آگے حق عمر کی شہادت سے غلط استدلال کر لیا کہا جی تم آل سنت والجماعت احناف کہتے ہو جب نماز پڑھیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں فروق عظم کی شہادت سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے نہیں ہیں کیونکہ جب فروق عظم نماز پڑھا رہے تھے تو اس مجوسی نے اب لولو فروز نے جو فروق عظم پہ خنجر پہ حملہ کیا وہ حملہ تو پیٹ پہ کیا ہے اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوتے پیٹ پہ حملہ کیسے ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ اس ہاتھ سینے پر تھے تب ہی تو پیٹ پہ حملہ ہو گیا میں نے کہا کاش تمہارا متعلہ ہوتا کچھ علم سے قربت ہوتی کچھ شریعت کو پڑھا ہوتا ذرا الفاظ پہ غور کرو المستدرک للحاک میں الفاظ موجود ہیں اس نے ایک خنجر آپ کے کندے پر مارا کندہ کہا ناف کہا سینہ کہا نمبر دو ووجو على مکان آخر ایک حملہ اور کیا نمبر تین ووجو على خاص رتی اور ایک خنجر کا بار انہوں نے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی پسلی میں کیا تو جب پسلی میں کیا ہے تو انتنیا باہر نکلی ہیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا خون نکلا ہے نماز ٹوٹ گئی ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا خنجر کا ایک وار آپ کے کندے پر ہے خنجر کا ایک وار آپ کی پسلی میں ہے دو جگہ تو بالکل واضح ہیں تو اگر سینے اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندے ہوں تو خنجر پہ حملہ ہو سکتا ہے اگر ہاتھ ناف کے نیچے ہوں تب بھی پسلی پہ وار ہو سکتا ہے اس میں الجن کی بات کیا ہے ہم نے کہ اشکال تمہارا بیجا ہے احناف کے مسلک پہ احناف کے مذہب پہ اعتراض کیے تو جا سکتے ہیں لیکن جواب بھی ملتے ہیں تم نے اعتراض کیے ہم نے جواب کیے اور انشاءاللہ العزیز یہ مرکز آل سنت والجماعت خدا نے چاہا عقائد بیان کرے گا عقائد پہ ہونے شبہات کا رد بھی کرے گا ای مرکز عقائد بیان کرے گا عقائد پہ ہونے والے شبہات کو رد بھی کرے گا مسائل دلائل سے بیان کرے گا مسائل پہ ہونے والے شبہات کا رد بھی دلائل سے کرے گا میں آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آؤ آج ہم ذہن بنا لیں فروق عاظم رضی اللہ عنہ کی صیرت سے ہم حق سوچیں گے ہم حق بولیں گے ہم حق زندگی کو ڈالیں گے مزار شریعت کے مطابق بنائیں گے شریعت کو مزار کے مطابق نہیں بنائیں گے فروق عاظم کی جررت فروق عاظم کی غیرت فروق عاظم کی سیرت فروق عاظم کی طبیعت اپنائیں گے اور اپنا سب کچھ دین پہ لٹائیں گے اے اللہ ہم بھی فروق عاظم کی دعا مانگتے ہیں اللہ مجال موت ایفی بلد حبیب اک مجال شہادت ایفی سبیل اے اللہ ہمیں زندگی سعادت والی عطا فرما اور ہمیں موت شہادت والی عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین